اگر یہ ریسپی یوٹیوب پہ کہیں بھی ملے تو میرے چینل کو ابھی انسبسکرائب کر دیں اگر یہ ریسپی آپ کے لئے نئی ہو یوٹیوب پہ نئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو ضرور دبائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں گرمی کا توفہ لے کے ہوں گرمی کا دشمن لے کے ہوں سطو کی ریسپی لے کے ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی ہے بہت ہی زبردہ سے ریسپی ہے اور یقین کریں یہ دوپہر کے ٹیم میں تو کمال کی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردہ سے ریسپی ہے کیا کیا چیزیں اس میں ڈال جاتی ہیں کتنے منٹ میں یہ تیار رہ جاتی ہے اور یہ آگ کے بغیر تیار ہو جاتی ہے آپ کو آگ جلانے کی بھی ضرور نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اندر بیٹھے بیٹھے بیڈروم میں بیٹھے آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی کمال کی ریسپی ہے تو اتنا ٹھنڈی اور اتنا مزجدار ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کیا چیزیں اس میں ڈال جاتی ہیں کتنے منٹ میں بند جاتی ہیں آج میں آپ کو مکمل ڈیٹل کے ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے خوبصورہ صاحب باول لے لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیار ہے باول میں نے لے لیا ہے اس میں آپ نے حسبے ضرور جو ہے سطو ڈال لیں تقریباً چار چمچ میں سطو کے ڈالوں گا آپ اپنی ضروریت کے مطابق بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بن دیں تو زیادہ بنا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں تقریباً چار چمچ جو ہے سطو کے ڈالوں گا سطو کے ریسپی ہے سطو میں آپ کالی مدیت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں علاچی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں چار سے پانچ چمچ آپ جو ہے سطو کے لے لیں گے تو الحمدللہ سے یہاں پہ جو پوائنٹ کی بات سمجھنا مالی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے چینی کو پانی میں مکس کرنا ہے اکثر لوگ کرتے ہیں کیا ہے کہ سطو کو پانی میں ڈال دیتے ہیں اسے مکس کر دیتے ہیں اور بعد میں چینی ڈالتے ہیں اسی لیے ان کے سطو اچھی نہیں بنتی اس میں دیکھ آ جاتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں منڈرل وارٹر آپ نے لے لینا ہے اور اور بنائیں گے اور یہ گرمی کو تشمہ نے یقین کریں گرمی بھگاتا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے پانی میں چینی کو حل کر لیا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ حل کر لیا ہے تو آپ نے سطو کو پانی میں ڈال دینا اس طریقے کے ساتھ پھیلا کے ڈالنا ہے آپ نے ایک جگہ پہ نہیں ڈالنا اگر آپ ایک جگہ پہ ڈالیں گے تو آپ کے جو سطو ہے وہ تک بنجیں گے تو اچھے طریقے کے ساتھ وہ پانی میں حل نہیں ہوں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں زابردست طریق کے ساتھ اسے مکس کر لیں گے اچھا طریق کے ساتھ آج اسے آپ مکس کر لیں اگر آپ اس کو زیادہ گڑھا بنائیں تو آپ اسے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لائک این مائے سے پتلا بنوں گا تاکہ مشروب بنا کے پی سکوں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی تھنڈی یہ رسپی ہے اور گرمیوں کی جان ہے یہ رسپی اگر میری رسپی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کو ضرور دبائے کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے چھوٹا سا انام ہوتا ہے میرے بھائی جان تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اس میں جو چھوٹے چھوٹے گلٹی ہیں اسے جو آپ چمچ کے مدد سے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو الحمدللہ سے بہت ہی ایزی رسپی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ گاڑی بن چکی ہے اگر آپ اسے آپ چاہیں تو چمچ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس میں میں پانی ڈالوں گا اس کو جہاں تھوڑا سا پتلا کروں گا تاکہ اسے میں مشروع بنا کے پی سکوں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ آندروں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے تو واہ میرے مالک کی شان اس کی رہنتیں ہیں اس کی نیمتیں ہیں اس کی بڑتیں ہیں جتنے دی ہمارے ہتھوں میں ہمارے کھانوں میں وہ الحمدلہ سے آج کی ہماری رسپی بلکل پاک کا تیار ہو چکی ہے بہت زبادہ سے رسپی ہے اگر آپ ستو کو پکانے کا طریقہ نہیں جانتے تو وہ بھی میرے چینل پر آپ دے سکتے ہیں پہلے جو ہے آپ گندم کو جو ہے آپ نے دعائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کرنی ہے بنائی اس کو شکر کے بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی پیسائی کرنی ہے تو مکمل رسپی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اگلی رسپی تک کر دیجئے جلد اللہ حافظ